بھئی دوست احباب بیٹھ جاؤ اللہ دا قرآن سن واسطے آئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن واسطے آئے ہو اگر بارس جے تسی بیٹھے ہو تے میں بھی تو آٹے سامنے بارس جی بیٹھا منو اج تو اٹھائی سال پہلے دا او واقعہ یاد آگیا ہے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بم تما کے تو چار دن پہلے چنیوڑ دے اندر خاتم النبیین کانفرنس دے اندر گفتگو فرمارے سن ایسرا بارش نازل ہو گئی فرمان لگ گئے کہ جیڑا بارش دے کترات تو گبران والے او چلا جائے اسی اونا لوگاں دے منن والے ہیں کہ جنہ ختم نبوت واسطے اپنے کرتے خون نہ رنگ لے سن انشاءاللہ انشاءاللہ اے بارش رک جائے گی تسی تشریف رکھو چند لمحات جڑی گفتگو ہوئے میں انشاءاللہ کچھ ارز کرانگا اللہ منو کچھ بیان کرندی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علا ملع نبی بعدا اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عواز تھوڑی والیم کھولو لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہم آنتم حری سن علیکم بالمومنین رو فرحیم اللہ خالق و مالک نے اس مقام عظیم و شان دے اندر آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک وصف نو ایک خوبی نو بیان فرمایا او وصف او خوبی جو کہ سوا لکھ ام بیاوی چو کسے ہور نو نہیں عطا کی تی او وصف او خوبی آمینہ دلال علیہ السلام دا حوصلہ سی کہ آپ نے کافراندیاں گالیاں کھا کے اونا دے تانے تے مینے برداشت کر کے مکہ والے اندے ظلم و ستم برداشت کر کے بیٹیاں دی وفات تے تانے تے مینے برداشت کر کے اپنیاں بیٹیاں دی طلاق برداشت کر کے حتی کہ مکہ والے اندی طرفوں دیوانا مجنون نعوذ باللہ پاغل تے بے وکوف جیسے الکاب لکب برداشت کر کے جگاند پیر علی شلام نے ان آواستِ بد دعا نہیں کی تھی بلکہ ان آواستِ حدیدی دعا کی تھی یہ کہ اللہ اے جیڑے منو پتھر مار دے نے اللہ اے جیڑے منو گالیاں دے نے اللہ اے جیڑے منو تانے دے نے اللہ اے جیڑے میرے بیٹیاں دی وفات تے مینے مار دے نے ارشہ والے یا ربہ اے نا میرے مقام تے مرتبے نو سمجھے یا نہیں اللہ میں ان آواستِ قیرتِ غزب بن کے نہیں آیا میں ان آواستِ رحمت بن کے آیا اے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا ارشہ والے یا اے نا نو حدید عطا کر دے اللہ اے نا دے دلانو پھیر دے جگان دے پیر علیہ السلام نو مکہ والے انے جی تھے جسمانی تکلیفہ دیتیاں او تھے روحانی تکلیفہ دیتیاں جی تھے جسمانی تکلیفہ دیتیاں او تھے قلبی تکلیفہ بھی دیتیاں آپ دے بیٹے ہیں دی وفات تکیاں اے اوترا نکھترا ہو گیا ہے اے دم کٹا ہو گیا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ اے دم بریدہ ہو گیا ہے ارشان تو آواز ہوں دی یہ محبوبہ پریشان نہ ہو تو میری یکتائی تے تنہائی دا اعلان کردہ جاں میں رب تیری عظمتو رسالت دا ڈنکا کھڑکاندہ جاں مانگا قرآن و سنت دیو پروانیو جگان دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بھی قوم واسط حدیت دی دعا کی تی تائف دی بستی وید جدو میرے آقا زخمہ دی شدت نال بے ہوش ہو کے ڈگ پہ غشی تاری ہو گئی آقا نو ہوش آیا جبریل ایمین وی آیا ہے میکائیل وی آیا ہے اسرا فیل اسرا فیل وی آیا ہے اے ارض کردین محبوبہ اگر تسی اجازت دیو اسی پر مار کے اس بستی نو الٹا کے رکھ دیئے اگر اجازت دیو بستی نو اٹھا کے لے جائیے ادھ دسمان تو الٹا کے سٹ دیئے اگر اجازت دیو ہا جیان نو پتہ ہے یا جیڑے عمرہ کر کے آئین انہ نو پتہ ہے تائف دی بستی دو پہاڑاں دے درمیان ویچے سونیاں اجازت دیو انہ نو دو پہاڑاں دے ویچے رکھ کے جیویں چکیچے دانے پی دیتے جاندے نے انج پی کے رکھ دیتا جائے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ارز کردے نے سونیاں ان نواز سے بد دعا کردے وہ تے جگاندے پیر علیہ السلام اپنی زبان تو یہ گل کردے نے اے جبریلِ امین کہ یا میں ان نواز سے جیڑی گل کرنگا اللہ قبول کر لینگے جبریلِ امین جواب دیندے نے محبوبہ اللہ منتظر نے تُسی اپنی زبان تو کوئی جملہ ادا دے کرو اللہ انہوں قبول کر لینگے تے جگاندے پیر علیہ السلام فرماندے نے اِنن لم اُبع سلاناً وَلْاَقِن بُعِسْتُ رَحْمَتَمْ وَدَائِنْ اللہم اہدی قومی فَإِن لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے میری اللہ میں ان نواز سے کہہ رو غزب بن کے نہیں آیا اللہ میں ان نواز سے غیز و غزب بن کے نہیں آیا اللہ میں ان نواز سے میں تے رحمت بن کے آیا مولانا گل بڑی پیاری کر دینے فرمان دینے لکھن دشمن بھی تاریفاں لیاقت اے ہو جائی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوئے امامت اے ہو جائی ہوئے جڑے کلڈے سوٹن راویچ او نا دیاں گھٹھریاں چاہوے دعا ماں نال بخش آوے شرافت اے ہو جائی ہوئے کٹن راتا مسلے دے کھلو تے آن پیر سج جاول شرحان اللہ کٹن راتا مسلے دے کٹن راتا مسلے دے کھلو تے آن پیر سج جاول خدا آنکھیں نہ جاگتنا کٹھے لکھے ہیں یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ کلیلہ نسپہ او اول کس منہ کلیلہ او زیدہ لے او زیدہ لے ورطی لیل قرآن تر تیلہ کٹن راتا مسلے دے کھلو تے آن پیر سج جاول خدا آنکھیں نہ جاگتنا عبادت اے ہو جائی ہووے لکھن دشمل بھی تاریفاں لے آکت اے ہو جائی ہووے کیڑا نبی اور جیدے بارے چھے کہنو والا اند ہے اند ہے محبت کے یوں جسن دریاء بہائے محبت کے یوں جسن دریاء بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے مین اینہ نہیں پہ گیا کہ تُسی برف دے گولے ہی بن جاؤ اب اللہ 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 تو اڈا پیار قبول فرمال ہے انشاءاللہ آہ بارش کھلو کے سننا بھی رب قبول فرمائے گا اللہ کسے نہ کسے رب لکھے لگا دے ہوئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بارش نہ کوئی کھور نہیں چلے آہ یہ کھورا ہنگے تھے برابر دی کھورا ہنگے آہ محبت کے یوں جسن دریاء بہائے وہاں شیخ القرآن اللہ تیری قبر منبر فرمائے آمین کہہ دے ہو آمین اپنی بولی چھے محبت کے یوں جسن دریاء بہائے مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری شیخ القرآن خطیب پاکستان شیر ربانی صاحب دادا حافظ اپنے روم صاحب جستانی زندہ ہے یزدانی زندہ ہے زندہ ہے یزدانی زندہ ہے بہنوں کا بھائی زندہ ہے باؤں کا بیٹا زندہ ہے پوڑوں کا سہارا زندہ ہے زندہ ہے یزدانی زندہ ہے اور محبت کے یوں جسن دریاء بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے اور یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے نہیں گوشت گوشت آپ ہڈیاں مریتانو تبررک ہاں اور محبت کے یوں جس نے دریاء بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا إِنْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَلْإِنْجِيلَ جَرَا سُبْحَانَ اللَّهُ نَا آکھے اللہ کر کے گنگا ہو جائے میتے کھلو گیا نا انشاءاللہ انہوں تسی بولنا ہے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا إِنْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَلْإِنْجِيلَ يَعْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ أَنِلْمُ الْكَرْ وَيُهِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِزِ وَيَجَوْا أَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَعَهُ اُلَا اِكَهُمُ الْمُفْلِهُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ مَكَّهِ چَنْ چَدَيْهَا جَگْ لُو ہوئِ مَكَّهِ چَنْ چَدَيْهَا جَگْ لُو ہوئِ کالِ کُفَرْدِ رَات مَگَوْنَ آیا رَا پُلِ اَجَانْ دَيْهَا رَا اِعَانُوا رَا پُلِ اَجَانْ دَيْهَا رَا اِعَانُوا قَلِ بَاگ بَحِشْتَ وَخَعُونَ آیا غُوتِ خَمْدِ بَحْرِ ذُلْمَاتِ اندر حَتْبَا شَفْقَتْ بَنْنِ لَوْنَ آیا اَمِّنُودِ اَوْ مُبَارِقَانْ لَوْسَ مَیرَ سُتْرَ لِخَ جَگَاؤُ نَيْا آیا کےڑا میرا مصطفیٰ آیا جَگْغَانْ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے نَا حضرتِ بُحُرِ اے رَائَنَا انہاں دے چیرے دا رنگ متغیر ہویا انہاں دا چیرے دا رنگ بدلے آیا آگے بیگے جگاندے پیر علیہ السلام پر ماندین ابو حریرہ کی گالے بڑا پریشان بیٹھے آندہ میں حبوب جی کی عرض کرانتے کی نہ کران آج میں اپنی ماں دے سامنے تو اڑا زکر کیتے ہیں تے میری ماں نے تو انہوں گالیاں کڈیاں نے میری ماں نے تو انہوں مندہ بولے ہیں تے جگاندے پیر علیہ السلام پر ماندینے اگے میں گل کی دیئے اللہ نے میرے نبی نو حوصلہ آتا کیتا ہے آقا پر ماندین ابو حریرہ گالہ انہیں منو کڈیاں نے پریشان توں ہو گیا ہے آندہ میں حبوب جی میں تو انہوں گا کلمہ جو پڑے آئے میرے کلوں پر داست نہیں ہویا تے جگاندے پیر فر ماندینے اے ابو حریرہ انہیں گالیاں کڈیاں نے تے توں منو دس منو کی کرنا چاہی دائے آج دا مولوی کو ہوئے انہوں مرید آکے آکھے مولوی جی تو انہوں فلانا بندہ گالاں کڈ دا سی مولوی نے آکھنا ہے تے توں کی کر کے آیا ہے ہا سبتال پوچھایا ہی کے نہیں ہوں وہ کوئی لطبہ توڑی آ کے نہیں ہوں اے وہی آگئے ہیں سکہ ہی تو میرا مرید بنیا پھر نہ پر میرا پیر میرا آکھا آکھا فرمان دینے ابو حریرہ تیری مانگ گالیاں کڈ دیئے دس سا نو کی کرنا چاہی دائے سو انہوں گالیاں کڈ دیئے تُس ہی وہ دیواستے حدید دی دعا کر دے انہوں نے ایماننا منو ایک گل دسے آجے اے تو جو مولوی نو مسیطو چھوٹی کر آکے او دا سمان ٹرل لیتے رکھا آکے تے مولوی شاہب نو اکھن مکت دی مولوی شاہب اچھا پھر اللہ دی سپور دے ساڑے والو تُس ہی فارغ ہو تُس ہی جاؤ تے ساڑے والو تے دعا کرے آجے دسو ہاں مولوی کی کرے گا آکھے گا یا اللہ جڑے بچے نہیں ہو بھی حسطان اپڑا تے جڑے حسطان لی ہو قبرستان اپڑا پر میرا نبی ہے نا میرا نبی اور گالیاں کھا کے بھی جگاندے پیر فرمان دینے ابو حریرہ پریشان کیوں بارش تھم گئی ہے بیجو جگاندے پیر علیہ السلام فرمان دینے ابو حریرہ میں تیری ماں واسطے حدیت دی دعا کرنا اینج میرے آقا نے ہاتھ چکے کی دے گے سارے بولو حضرہ ایتھے بھی گالکاری صاحب شیخ القرآن دی یاد آگئی اللہ اللہ کہ مسجد نبوی ہے بارش نہیں سی پہن دی وا شیخ القرآن ماں روز روز نہیں جامدی انہا اپنے انداز سے گل کیتی سیابی آن کے آن دا یا رسول اللہ صل اللہ اور جڑا گنگا نہ بولے باقی تے بولو صل اللہ علیہ وسلم آقا می نہیں پہندہ سونے دعا کرو اللہ بارش پہ دے تے شیخ القرآن اپنے انداز سے پتا کی گل کر دے آن دینے جگہ آن دے پیر علی شلام ممبر تے کھلو تے نے آہا میرے آقا ممبر تے کھلو تے نے تے آقا آن دینے اللہم آگسنا اللہم آگسنا اللہم اس کی عبادت و بہائمت و انش الرحمتک و آئی بلدک المیت میرے آقا علی شلام دعا کر دینے پہ بدل آئے تے واس پہ بدل آئے تے بولو بولو بدل آئے تے واس پہ میرے آقا دعا کر رہنے بدل آئے تے واس پہ سہابانے دعا والے ہاتھ سٹے تے ناس پہ جگہ دے بیر ممبر تے کھلو تے ہی حس پہ مین پہ آٹھ دین ویرمہ اللہم حب علینا ولا علینا اللہ زلجلال دی قسم ہے جگان دے پیر علیہ السلام ہے جدعا کر دے کر دے جدر جدر آقا دے ہاتھ گئے اوڈر اوڈر بدر بھی چلے گئے انشاءاللہ میرا رب اپنی رحمت دے نال اے رحمت دے جیڑیاں چھٹا تے کنیاں پہیاں اے ساڑے لے کھے لا کے قیامت والے دن عجر عطا کرے گا جگان دے پیر علیہ السلام آن دے اللہم آہ دے امہ ابی حریرہ عرشاں والے عرب ابو حریرہ دی ماں پا میں منو گالیاں کٹ دیئے اللہ پا میں امینوں مندہ بول دیئے اللہ ابو حریرہ دی ماں نو حدیت عطا کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے نے آن دے نے میرے جیوے چھ خیال آیا میرے کھے آؤں ابو حریرہ عجر ویکھنا یہ وے کہ نبی دی دعا عرشاں دے پہلا جان دیئے یا تُو اپنے کار پہلا جان آن دے نے نبی پاگ نے اپنے دعا والے ہاتھ جیڑے نے اوہ اجے تھلے ہی کی تے نے میں اوٹ کے دڑکی لہ دیتی دڑکی سمجھ دیو نا پنجابی چھے آج ہی میں بندیاں نے مین ہوئے کے دڑکی لائی دڑکی لہ دیتی پچھے بڑکے نہیں دیکھیا تے آن دے نے میجہ دو دروازے تے پہنچیا اگو دروازہ بند تے میں جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دستک دیتی انج کر کے اندرو آوازہی مندق کلب آبوے تے کونے میں کھی امم ہے تیرا پتر ابو حریرہ تے جدوں گئے سن او دو ماں گالیاں کٹ دی سی او دو ماں او دو ماں گالیاں کٹ دی سی ہونہ حضرت ابو حریرہ واپس آئے نے تے ماندہ لے جائی بدل گیا ہے ماندہ اندازی بدل گیا ہے حضرت ابو حریرہ اندینے اپنے جیویچ او ابو حریرہ او تو دروازے تے باد چے پہنچے ہیں آمینہ دے لال دی دعا ارشا تے پہلا پہنچ گئی ہے کیوں نہ پہنچ دی لقد جاگم رسولم من انفسکم عزیزن علیہ مانتم حریزن علیکم بالمؤمنین روپ الرحیم ہونتے میں ہٹ گیا ہونتے ساکھو چھٹو درہ میرا ہی زور پہ اللہ کہتا ہے اللہ اللہ جگاندے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حضرت ابو حریرہ دی مان جیڑی ہے حضرت ابو حریرہ اندینے میں جدو دروازہ کھٹ کھٹ آیا تے گوما آواز دین دیئے اے پتر ابو حریرہ ٹھہر جا میں غسل پہ کرنیا میں کپڑے بدل کے آنیا حضرت ابو حریرہ اندینے ماں نے کی کیتا غسل کر کے کپڑے بدلے کپڑے بدل کے ماں جدو آن دیئے آکے کنڈینوں ہاتھ پان دیئے تے دروازہ کھول دیئے تے اپنی زبان تو آن دیئے اشہادو اللہ الہ آن دا جے بولیا جناح کو پھاڑ کے نہ لیا جائے اشہادو اللہ الہ اے پھڑن پھڑان والا کام میرے نالی رہن دیا تسیدہ بولیا کرو نا اشہادو اللہ الہ الہ اللہ اللہ اہدہو لا شریک لہو لہے اپنی زبانو کلما پڑھ دی اوازاں دیئے لکد جاگم رسولم من انفسکم عزیزن علیہ ماعانیتم حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم اللہ کی فرمان دے نے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ وَلَأُوْ كُنْ تَفَزَّنِ بالمؤمنین تھوڑا یہ کھولو وَلَأُوْ كُنْ تَفَزَّنِ غَلِعِزَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّ مِنَ حَوْلِكَ فَعَفُ أَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَعَوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلُ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينُ جگہ اندھے پیر علیہ السلام نے سیابانو اعلان کیتا سیابا ایک بندہ جیتھے اللہ پہ وہ دی تون لہ دیا جے ایک گالی یاد رکھے آجے کہ میرے آقا نے اپنی ذات بارے کسے کولوں میں بدلا لیا پر اسی 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 آنے اللہ جی تیریا سات نسلہ نا یاد رکھن تیسانو حلال دا کون آکھے گا ہاؤں سلا میرے نبی دا سیابانو آکیا جیتھے اللہ پہ قتل کر دیا جے سیابانو نہیں پتا اے نہ پھاڑ لیا اس بندے نو تیئے نہیں پتا بندہ او ہو یہ بندہ آج دی پولیس نہیں پھڑ کے بند کے مار کے پلس مقابلہ ہوگا ہاں میرے آقا دی گال سنو والی جے پہلا آڈر دیتا کہ جتھے لبی وہ تھے بولو مار دیو سیابانو نہیں پتا کہ بندہ او ہو یہ جیڑا پھڑ لیا ہے لیا کے بند دیتا تیئے جگان دے پیر علیہ السلام نو دسیہ سونے ایک بندہ پھڑ کے لیا اندہ اے جائی دے اے حلیہ اے قد کاٹھے تیئے آقا علیہ السلام فرمان دے نے پتا جی یہ کون ہے اور میرے سے آبا جی دے والو میں آڈر دیتا سی نا انو قتل کر دیا جیئے اوہ یہ بندہ آج دا ہندہ تیئے اندہ لے ہون آ گیا تے ہون بچے کی میں پر ہون سلا میرے مصطفیٰ دا فرمایا سی آبا اوہ آڈر اوہ دوں سی ہون ایک کابو آ گیا ہون نو قتل کرنا ہون نو کچھ نہیں کہنا آقا فرمان دینے اوہ سمامہ اوہ میرے والدہ بے حضرہ سمامہ چودری بندہ سی سردار بندہ سی تے تو انو پتا جات زیمی دار بندی ہو چودری ہیں تھی بولی وکھی چوئی نکل دیئے اللہ کرے جے کتے مو چو نکل پھوے تے چودری بندہ سی آقا فرمان دینے سمامہ کی آل چاہ لی میرے والدہ آندہ تیرے چیرے نالو برا چیرہ نظر نہیں ہوندہ آقا فرمان دینے میرے شہر مدینے والدہ آندہ یہ دین آلو برا شہر میں نو نظر نہیں ہوندہ آج دا مولوی ہوندہ آندہ وارو اینو توڑی والے کمرے چی سدو اے دے پچھلیا نو اینو پتا لگی اینو گال کرندا نہیں پتا اینو کسے نال گفتگو کرندا طریقہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اینج تلوار لہرہ کے میرے پیغمبر دے کول کھلو تے نے تے اکھا پیغمبر دے چیرے تے نے نبی اکھدہ اشارہ کرے میں دی گرد اللہ کے پیغمبر دے قدمہ چے رکھ دے ما پر آقا کی فرماندے نے عمر ٹھہر جا زرا سیاں با پریشان نہیں ہونا اوہ سمامہ سمامہ آندہ کی ہے گال بڑی کردہ ہے آندہ ہے جے قتل کرو گے نا منو تے منو لگا نہ سمجھے آجے میری کانٹ ننگی نہ سمجھے آجے لہ وارس نہ سمجھے آجے میرے قبیلے والے میرے قتل دا بدلہ لینگے تے جے میں نمو آف کر کے چھڑ دیو گے تے میں احسان فراموش نہیں تو آڑے احسان دا بدلہ چکا دے ماں گا گال بندیاں والی کیتی تے جگہاں دے پیر فرماندے نے اے نو رین دیو اے نے گلہ میرے نہ کیتی جانے تے اے دی روٹی بھی میرے کرو آئے گی اے دی روٹی بھی آج مولوی نو کو بندہ ملن آجے نا تے مولوی صاحب آن دے مسیح تے ایک پر مہمان آیا ہے تے او دے واس تے روٹی آنی چاہی دیئے تے نال خیار رکھے آجے مہمی بیٹھا آئیں یا مسیح تے مولوی نو ملن آجے نا تے مولوی نو پھڑ کے نا تے بزاروں پھیرہ لوا کے لئے ہونا ہے کہ را جاندیاں کوئی مقتدی بوتل پہ آلوے را جاندیاں کوئی مقتدی چاہ پہ آلوے وہ تھو پہ آکھوا کے لے آکے کارب آکے اے ہون کو چاہ پانی پینا جے تے وہ اڈاب شرم تیری نہ ہون تھا اے ہون چاہ پانی تے نہیں جے نا پینا کوئی ٹینکی او درو فول کر وہاں ہے اپنا آپ بچا لیا ہے اور نبی دا ہاؤں سلا بیکھو آقا فرمان دین روٹی بھی میرے کروں آئے گی تے جیڑا دودھ آئے گا او میری ڈاچی دا دودھ آئے گا سات روٹیاں سویرے آنیاں تے دونا دودھ آؤنا آ دونا دودھ بیچ کم سے کم پانچ کلو دودھ پہا جاندہ ہے اے نا کو پہا ہی جاندہ ہے نا وہ بولو تے سہی تو آڈکول میں منگا نہیں لگا دودھ اے نا کو دودھ پہا ہی جاندہ ہے نا پانچ کلو کلو سات روٹیاں سویرے تے پانچ کلو دودھ ہڈاپ شامنو سات روٹیاں تے دونا دودھ دا او گیا اگلے دیرے سات روٹیاں تے دونا دودھ دا مشرقہ جے بجہ آسی جے کھلا ہوں دا تے پتانی کی کردہ جگاندے پیر فرماندے نے جیڑا مشرقی ہو دیا ساتا اندرہ کھاندیاں نے جیڑا مواہدی ہو دی ایک کھاندر کھاندی ہے سات روٹیاں دونا دودھ دیاری چے دس کلو دودھ دے چودہ روٹیاں آندہ ہو جاڑا تیندے ننگے آقا علیہ السلام آکے پوچھ دے نے سماما کیا آلی آندہ ہوئی گال جیڑی پہلے دن سی دو جے دے نے پوچھے آندہ ہوئی گال پہلے دن والی تیجے دے نے پوچھے آندہ مار نا جے چھیتی مارو اہمیں میرا خون نہ سکاؤ قتل کر نا جے قتل کرو چھڑنا جے چھڑ دے ہو تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ گل بڑی پیاری کر دے نے جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے میرے صحابہ سمامہ دیاں رسیاں کھول دے ہو سمامہ دیاں رسیاں اے دے ہاتھ ازاد کر دے ہو مسجد نبی چوبار نکلیاں ایک میل دے فاس لیتے گیا اگے ایک باغ آگیا ایک کمہ آگیا تے اے سمامہ اوتھے کھلو گیا اے دے قدم اگے نوں دے لے دا پچھے نوں قدم اگے نوں دے لے بھولو دے لے واہ لامہ زہیر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اپنی انداز سے گل کی تھی سمامہ اوتھے کھلو کے سوچ دے اوہ سمامہ اوہ کس بندے نا تیرا واسطہ پہ آگیا اوہ جیوں جیوں توں سختی کردہ سے اوہ نرمی کردہ سی سمامہ واپس بڑیا ایک صحابی کہنے لگا آقا سمامہ واپس آ رہا ہے کائنات کے امام نے جواب دیا ہم نے سمامہ کے ساتھ سلوک ایسا کیا ہے سمامہ جا سکتا ہی نہیں ہے جدو سمامہ واپس آیا مسجد نبی کے دروازے سے پہنچیا کائنات کے امام نے پوچھا اوہ سمامہ ہم نے تجھ کو چھوڑ دیا تھا تو کہنے لگا میرے ہاتھوں کو اس وقت ازاد کیا جب دل کو اپنی ظلفوں کا قیدی بنا لیا تھا کیا حسیری ہے کیا رہائی ہے مولانا گل بڑی پیاری کر دے فرمان دے نے زید او دیتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دے او اسنو حکم دے دیتا یارانو کرانو جاوے ملے دوستان یارانو مارن سرداران آئی رسم سردار دی چوک مدینے والے اکھو سبحان اللہ اینہ کو تے کہا دیو کوئی بیل نہیں ہوں دا تو آنو چوک مدینے والے احمد سردار دی چوک مدینے والے اے سمامہ نوے تو کھولے آئے سمامہ دیا رسیاں ازاد کر دیتیا نے رسیاں کھول دیتیا نے ہاتھ ازاد کر دیتے نے سمامہ تردہ تردہ باغ دے قریب پہنچی ہے تے او تھے او تھے کھلو کے ہن سوچاں دڑا مندہ دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردار یا سختی پر او نرمی و خامدہ اے خلق گواہی دیندہ احمد سچیار دی چوک مدینے والے او تو سوچ کے سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدہ اللہ مسجد نبی دی حاضری نصیب فرما دے آمین تے اچھی کہا دیو قبول ہو جائے کی آمین اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب کر دے آمین سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدہ عدب تھی آگے سلام سنا مندہ خیر نل آئے سونا نبی فرما مندہ تے گل سنو والی جے اگلی پلے پلنن والی جے دلو دماغ دینیاں تختیاں تے ملکش کرن والی جے کئندہ نئی جان دیندی کاری ساہم گل سنو والی کئندہ نئی جان دیندی کئندہ نئی جان دیندی کشش سرکار دی چوک مدین وال عالے آگے 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 نئی جان دیندی آگے 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 ملکش کرنم فرما مندہ مورید جو اللہ سچے دی منہ سچی تو ہید جو تُسیو سچے نبی ہوئی دِلو تے دی قسم خدا دینائی گنجے شنکار دی چوک مدین والے کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہو گیا مکہ چلا گیا مکہ والے آکھا سردار سمامہ آگیا ہے ان آکھا جگہ دی اٹھ کے ملن لگیاں دا خبردار میرے نیڑے نہ آیا جی اور میں کلمہ پڑھ کے نبیدہ صحابی بن چکے ہم تینال اندہ ہے مکہ والی ہو ایک گال سنلا اور تسی میرے نبیدی دشمنی کر دیو تے کنک دانے میرے علاقے دے کھان دیو آج دے بات تُو اڈی کنک دانے بند آج دے بات تُو اڈا گلہ بند مکہ چے کیت پہ گیا لوگ پکھے مر لگ پہ تے اے نہ بہ کے سلا کی تھی آو مدینے چلیے اے ٹورن لگے تھے ویچھے کہ بابا بڑا جا بیٹھا سی تو انو پتا ہے بابے بڑے زیدی اندھے نے کہی وہ کہن لگا کیڑا مو لے آکے جانا جے کہن لگا خات لکھو خات خات پڑھ کے جے ریم آگیا دانے ملے جانگے نہیں تے بے عزت ہون تو تے بچ جا مانگے تے انہیں مکہ والیاں نو گل کی کی تھی سمامہ کی اندھے اندھے نبی دیا جتیاں بچوں ہن کنک ہتھ آوے گی قوم کفار دانا ایک نہ کھاوے گی ہووے گا او میں جی میں سرکار فرماوے گی چلے گی مرضی اے تھے مدنی سرکار دی چوک مدینے والے جگاند پیر علی صلات و سلام نو مکہ والیاں خات لکھیا گل میں مقدی مقامہ مکہ والیاں خات لکھیا مدینے خات پہنچے آ جگاند پیر علی صلات و سلام نو تے خات سیاں بھی پڑھ رہے ہیں میرے آقا زاروں کی تاروں رہے ہیں آقا فرمادے نے میرے سیاں با کاغز لیاو کلم دوات لیاو سمامہ دے وال خات لکھو سمامہ وال خات لکھیا تے عوضہ ترجمہ کی یہ آقا فرمادے نے سمامہ او بھتاں دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پامے نے کافر پر او داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڑے پوکھنے کیرے نے بوتانے غصہ چنگا آدھا تبرار دی چوک مدینے والے لقد جاکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم اللہ منو تو انو اپنے قرآن نبی دے فرمانتے عمل دی تو فیق عطا فرمائے بارش دوبارہ شروع ہو رہی ہے تیز تو پہلا پہلا کرانو پہنچ جو اے نا دڑکی پھیر لگ جے مغلوی کرنا ہی بیٹھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین وعلاقباتل المتاقین وصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد مبارک وصلی علی مولا کریم اپنی توحیدی سمجھ عطا فرما مولا کریم اپنے پیغمبر علی السلام دپکہ سچا تابعہ دار بنا میرے اللہ جڑے بیمار نے ننسیت عطا فرما اللہ جڑے پریشان نے ندیا پریشانیا دور فرما اللہ جڑے مصیبہ زدہ نے ندیا مصیبتا دور فرما اللہ جڑے تنگ دست نے ندیا تنگ دستیا دور فرما مولا جنہ دی اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ پہنا دے ویر نے نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ دوستہ نے عائدہ پروگرام کروایا احتمام کیتا ہے حساب آیا تامن کیتا ہے اللہ سنیا سنیا اپنی بارگاہ اندر اللہ قبول و منظور فرما میرے اللہ جو بیان کیتا ہے اللہ جو کچھ تیرے اگے مانگ سکے ہیں اللہ جو نہیں منگیا اللہ بن منگیا عطا فرما اللہ سنو سارے انو اپنے کربیت اللہ دی حاضری نصیب فرما ربنا تکبل منا انکان تصمیع العلیم و تبع علینا انکان تتواب الرحیم و صل اللہ علی النبی و علی عالی و صحابی اجمعین آمین برحمت کا یار حمر رحیم